کیا جو ہے نا وہ اس نیم اس کا چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیں گے نا وہ موبائل پہ گیم ٹریڈنگ کر رہا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہر چیز میں ماں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہاں کی گورنمنٹ روکتی نہیں ہے ہمارے یہاں بیٹ کوئن بھی حرام ہے ہر چیز حرام کر دی ہے سر ہمارا وقار زکا کیوں روتا روتا چپ کر کے بیٹ گیا باہر چلا گیا وہ کہتا تھا کہ جتنا پاکستان میں پیسہ آنا وہ سارا انڈیا جا رہا ہے پیسہ اچھا وہ کیسے پتہ بات کیا ہے لوگوں کے انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے اصلا میں ہم 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 بھائی جان وہ قوم ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہم یہ میرا دل یہ پکارے پہ آجا اس پہ ہم جو وہ سنی جا رہے ہیں اس کو مطلب کہہ کرے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں پاڑی ہو رہی ہے ہم سپورٹ کر رہے ہیں جناب یہ فضول سی باتیں میں آج کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں کہ جو انڈینز ہیں وہ ہم سے 50 to 60 پرسنٹ آگے نکل چکے ہیں کس حوالے سے سوچ کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے انٹرٹینمنٹ ہر چیز سے وہ آگے نکل چکے ہیں انڈیا کی اور پاکستان کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے کیا وجہ ہے کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی دیکھ لیں بڑی ملٹی نیشنل کمپنی وہاں پہ ہمیں سی او انڈین یا پھر انڈین اوریجن نظر آتے ہیں ریسنٹلی ناسا کے جو چیف ٹکنالوجیسٹ ہے وہ بھی انڈین اوریجن بنے ہیں اور اس سے پہلے جو تھا وہ بھی انڈین اوریجن تھا وجہ کیا ہے کہ کیا وہ تیزی سے پہلے انہوں نے آئی ٹی میں اپنا ایک نام بنایا وہ ٹکنالوجی کے اوپر اپنا اچھا اس پہ جو ان سے پاکستان ان سے بلکل بھی اپنی جو ایڈوکیشن کو موڈ نہیں کرتا آگے بلکل بھی نہیں کرتا آگے یہاں پر جب جو سپلٹ ایڈوکیشن سسٹم ہے نا اے تو وہ بڑا کام خراب ہے کہ جو پرائیور سکولز ہیں ان کی فیسیز بہت زیادہ ہیں کہ جو قریب بچے ہیں فورڈ نہیں کرتے اور گورنمنٹ جو سکولز ہیں ان کی ایڈوکیشن اتنی اچھی ہے نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں اگر اسی کے ساتھ ہم کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فیلانسنگ دیکھ لیں انڈینز آیا ہوئے ہیں آپ ٹکنالوجی دیکھ لیں انڈینز آیا ہوئے ہیں آپ کوئی بھی ایسا شعبہ اٹھا لیں جس کے اندر آپ کو کہیں کہ جی بزنس ہے انڈینز ہیں میں بیسیلی یو ای میں ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں جو سب سے بڑا گروپ ہے مارکٹنگ کا لولو نام ہے اس کا اس کا جو آنر ہے وہ انڈین ہے وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر جو انڈین گورنمنٹ ہے نا وہ اس کو اتنا پرموڑ کرتی ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو ڈیفرنٹ سوشل ایس پر لگانے کے بجائے ان کو ٹکنالوجی ان کو ایڈوکیشن اور ان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے کیسے سکل کر رہے ہیں پیسے کمانے اسے ہمارا جو آج کل کا سٹوڈنٹ ہے وہ کیوں بیرزگار پھیر رہا ہے کیونکہ وہ ڈگریان لے رہے لیکن اس کو آگے پلیٹ فارم آپ نے بات کی کچھ ٹائم پہلے تاکہ اگر میں گلت ہوں تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گلت ہوں کچھ ٹائم پہلے تاکہ میں یہ کہا جاتا تھا انڈیا اس لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنی کے وہ نان مسلم ہے وہ یہودی انہیں سپورٹ کرتے ہیں یہ وہ یوئی میں اگر سب سے بڑا جو آپ نے بولا ہے گروپ ہے وہ انڈین کے تو وہ پھر اس کا مطلب یہ تو باپ میں ایسا تسلی دینے والی بات ہے اپنے دل کو کہ ہاں جی ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے جو انسان خود کچھ کر سکتا نہیں ہے وہ اپنے دل کو سلی دینے کیلئے اس طرح ہی باتیں کرتا ہے ایسا نہیں پاسبل ہے کہا جاتا تھا کہ وہ نان مسلم ہے لیکن آپ دیکھیں وہ جو ڈبائی ہے وہ تو مسلم گنڈری ہے وہاں پر انڈینز آگر آگے کام کر سکتے ہیں پر موڈ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو آگے اپنے کلچر کو تو پھر ہم کو نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے آپ سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہو آئی ٹی ہو یا پھر کوئی بھی فیلڈ ہو جس کا لنک کہیں نہ کہیں ایڈیوکیشن سے خاص طور پر میڈیکل کی اگر بات کریں بہت تیزی سے انڈیا گروہ کر رہا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے سی اوز انڈیا ہمیں انڈین نظر آ رہے ہیں یا انڈین اوریجن نظر آ رہے ہیں اور سی اوز کو چھوڑیں آپ تو پرائیم نیسٹر اور ہمیں پتہ نہیں پریزیڈنٹ کون کون جو ان سے ہیں وہ دوسری کنٹریز کے وہ انڈین اوریجن نظر آ رہے ہیں سر اصل میں مات بھلا کیا ہے پاکستان اور انڈیا برابر تھے ٹیک ہے ایک دور میں لیکن آج بے شک ہمارا وہ دشمن ملک ہے جو بھی ہے یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے دشمن ملک ہے وہ ہمیں جو سکھایا جاتا ہماری گورنمنٹ جو ہے لیکن سر میں آج کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں کہ جو انڈینز ہیں وہ ہم سے 50 to 60% آگے نکل چکے ہوئے ہیں کس حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے انڈیٹینمنٹ ہر چیز سے وہ آگے نکل چکے ہوئے ہیں وہ آگے کیسے نکلے ہیں میرے بھائی وہ آگے اس سے نکلے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہاں پر لائک پولین نہیں ہوتی وہاں پر لائک پولین نہیں ہوتی اگر آپ لیڈی بھی لگا رہے ہیں تب بھی آپ کتنی ہی ویلیو اگر اسی لیڈی سے اپنا کاروبار کر لیں گے یا اپنا ریس فرم نال لیں گے تب بھی آپ کتنی ہی ویلیو ہوئے گی تو وہاں پر ایک انسان کو نا ورث دی جاتی ہے نہ کہ اس کو نکارہ اور سپورٹ کہتا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ ہوں سے ہمارے سامنے میں بسکتی رہے کہ اینڈینز کے ساتھ یوئی میں ہاں ہمارے روم میں اترہاں لڑکا تو یقین مانے ہی واس ایٹین ایئرز اول اور وہ مجھ سے جانب ایسے کہ ماں آتا صرف گھر بیٹھے بیٹھے کیوں وہ کہتا ہے ہم آئے جو گورنمنٹ آنا اس نے مویے سیدھی بات کی تھی اس نے کہا میں تھانا سال کا ہوں ٹھیک ہے میں جیسی آئی ڈی کار بنایا میں یہاں پر آگیا ہوں جواب کے لیے جیسی آیا وہ یہاں پر اس کو وہاں پر جواب میں لگی ہے گیا پھر زیادہ بسکلی جواب ہو فرلانسنگ کرتا ہے پہلے انڈیا کے اندر اور یہاں پر آیا یہاں پر آیا کہ اس نے یوئی کے اندر کیا وجہ کہ وہ آپ سے زیادہ پیسے کمارا تھا ایکسپیرینس زیادہ تھا یا اس کا نہیں 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 زیرو سپیرینس تھا اس کو اپنی گورنمنٹ کی طرح سے بہت سپورٹ تھی مطلب یوئی میں گورنمنٹ اگر میں اپنے کنٹری میں ہوں میں یہاں سے کوئی سیکھ ہی انڈیا جاؤں گا تو وہ کنٹری میں تھا اس کو سیکھنے کے لیے انہوں نے بہت چیز فسیلٹییں نہیں ہیں اس کو لیپ ٹاپ دیا ہے اس کو پلیٹ فرم دیا ہے کہ اب یہاں سیکھو یہاں سے آپ ایسے کمارا ہوتے ہو لیپ ٹاپ تو یہاں پر بھی شباز شریف صاحب ہی دیتے رہے ہیں وہ کس کے نظر دے رہے ہیں ایک منٹ اس میں بھی ایک سوال ہے کرپشن کتنی ہوئی ہے دیکھیں ایک چیز ہو رہا ہے کرپشن میرے حال سے انڈیا میں بھی ہوتی ہے انڈیا میں کرپشن کرپشن پورے دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی ہو لیکن کیا ہے وہ اگر کرپشن کر رہے ہیں تو وہ ساتھ چلا بھی رہے ہیں ملک لیکن یہاں پر جو ہے صرف کرپشن کرنا ہے ادھر لگ دیتا ہے مریم نواز ٹیکس ادھر لگ دیتا ہے اس کے دو بیٹوں کا ٹیکس ہر سال اب دیکھیں بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں وہ ان کے پورے خاندان کے ٹیکس لگے ہیں وہاں پہ آپ کو مزہ کی بات دا دوں شاید آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہاں پہ پائنسو یونٹ تک فری یا پائنسو کہیں پہ تین سو تک بلکل فری ہے اور یو اے کے اندر آپ کی سیلری پہ ٹیکس پہ نہیں کرتا یہ ہے امزل میں بارہ وقت ہمارا یا ان کا اگر آپ وہاں جا کے بیسے کمارے ہیں اگر آپ کی دس ازادہ رہمی سیلری ہے تو یو اے گورنمنٹ آپ نے ٹیکس کو نہیں لے گی لیکن یہاں پہ ٹیکس ایک دفعہ سیلری پہ کرتا ہے اس کے بعد جب ہم کی چیز لینے جاتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس کرتا ہے ابھی ریسنڈی لاسٹ منٹ لیئر آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے ٹیکس بڑھے ہیں سر یقین کریں کہ اپنی جو شعب ہے میری اس میں سے میں نے اتنا کمائے نہیں جیتنا میں نے بل دے دی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ لاسٹ یئر جو ریشو نکلے نا سٹوڈنٹس کا وہ سیون پوائنٹ ٹو ملین تھا جو کہ جنہوں نے یہاں سے پڑھ کے اور باہر گیا جو کرتے ہیں ساڑھے ساتھ لگ تھا سارے ساتھ لگ بھی چلے ہیں کتنی بات دیا آپ کی اور جب سٹوڈنٹ باہر چل جائیں گے جو طبقہ ہے جو ہماری یوتھ ہے وہ باہر چل جائیں گے کنٹری کو کون چلائے گا یہ انجسز لائیں گے دو نمبر بندوں کے ہاتھ ملک جائے گا تو ملکہ دبالیہ ہونا ہی ہونا ہے اب آپ دیکھیں نا یہاں پر جو پارڈیز بنی ہوئی ہے وہ کہتا ہے زرداری ٹھیک ہے وہ کہتا ہے امران خان ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نونلی ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ٹھیک ہوتا نا تو وہ اس طرح ملک کے بارے میں سوچتا ہے کون سی ایسی پولیسی ہے جس کی وجہ سے انہیں ویجن ملا کر انڈیا والوں کو ویجن ملا کہ ہم نے ٹکنالوجی میں آکے جانا ہے ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے یا دنیا کو بیٹ کرنا ہے ان کے پاس یہ ویجن کیسے ہے اور ہمارے پاس یہ ویجن کیوں نہیں آرہا آج ہم آج بھی پٹرول مہنگا روٹی مہنگی اس چکر میں کیوں پڑے ہیں مصلاب آگے کیوں نہیں بھائے جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے کہ جو ان کا ویجن اس لیے آیا کیونکہ وہ اس رولیں پڑتی نہیں ہیں وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس رولیں پڑتی نہیں ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام کیا ہے کہ اپنے ملک کو کیسے ڈیویلپ کرنا ہے انہوں نے یہ نہیں ہے کہ پٹرول کی پیسیز پڑا آ دی ان کے لیے بہت بندے بیٹھے میں ہیں وہ دیکھتے ہیں گا ہوا کے ہماری جو ملک کے اندر ہمیں ریلیف دینا ہوں جا سرے پٹرول گرائیتے ہیں جب آئی ہمیں کیسے تاتھی کہ بیسے بڑھائیتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر بات کی جائے اون لائن کے حوالے سے یا پھر فری لانسنگ کے حوالے سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کرتے رہتے ہیں کام کرتے رہیں یہاں پہ تو میرے خیال سے باہر سے ہم اگر میں فری لانسر ہوں کیوں کہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو باہر سے ہمیں اگر پیسے مگوانے ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشن ہی بڑا ایشو ہوتا ہے کوئی یہ ہے بھی پیپال یہاں پہ نہیں ہے گوگل پہ یہاں پہ نہیں ہے ایپل پہ یہاں پہ نہیں ہے جبکہ انڈیم چل رہا ہے ایمازون ابھی ابھی یہاں پہ انہوں نے کہا ہے لانچ ہوا بھی ہوا نہیں یہاں کے اور ایمازون وہاں چال رہا لڑی اور وہاں پہ لوگ ایمازون میں آپ کو بابت کرتا ہوں ترقی کا راست کیا یہی ایم ایپ تاپی کی مینی ہے انڈیا میں آپ کو چھوٹی سی بابت آ دوں انڈیا جو ہے نا وہ اس نیم اس کا چھوٹا بچہ بھی دیکھ لیں گے نا وہ موبائل پہ گیم ٹریڈنگ کر رہا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہر چیز میں وہاں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہاں کی گورنمنٹ روکتی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں بیٹ کوئن بھی حرام ہے بیٹ کوئن بھی حرام ہے ہر چیز حرام کر دی ہے سر ہمارا وکار زکا کیوں روتا روتا چپ کر کے بیٹ گیا باہر چلا گیا وہ کہتا تھا کہ جتنا پاکستان میں پیسہ آنا وہ سارا انڈیا جا رہا ہے پیسہ اچھا وہ کیسے آپ دیکھیں آپ اس کا انٹریویو سنیں وہ ایسے جا رہا ہے کہ وہاں پر لوگ پر موڑ کر رہے ہیں یہ منی کو یہاں پہ آ سکتا ہے وہ سارا پاکستان پیسہ آنا تھا جو ہم نے پر موڑ کرنا تھا وہ کار زکا اس لیے لگا ہوا تھا دیجیٹل کرنسی کی اور وہ آپ کو مزے کی بات تا ان کی اپنی دیجیٹل کرنسی ہے ہمارے یہاں پہ تو انٹرنیشنل دیجیٹل کرنسی بہن آنا ان کی اپنی دیجیٹل کرنسی ہے کیسے سوچ بدلے گی میرے میرے جیسے پبلک کی ہے ہماری گورنمنٹ کی سوچ کیسے اچھا اس میں اس میں بات ہے پاکستان میں آپ جیسے کر رہے ہیں یہ اگر پاکستانویوں کے اندر ہوٹنگ بند ہو جائے اور دو تین چیزیں ہوا رہے ہیں کیمرے کے اندر نہیں بیان کر سکتا یہ دو تین چیزیں اور ہوٹنگ بند ہو جائے پاکستان بھی آپ کا ترقی کرنا شروع کر جائے دوسری چیزی ہے جو آپ نے بولا جیسے ہم کر رہے ہیں آویرنیس کے لیے اس لیے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح آپ جیسے بور رہے ہیں کہ تریف ہی ہیں بہتر کار رہے ہیں یہ کار رہے ہیں کیا تریف کے قابل ہے نہیں لیٹس پول میں برائی آپ ادھر برائی کار دیں انہیں کوئی فرق پڑے گا ہمیں فرق پڑ رہا ہے کہ بھئی سیکھ لو ابھی بھی ٹائم ہے سیکھ لو کیا کہتے ہیں تکنولوجی میں آئے یہ اگر تو یہاں پر آپ ایڈوکیشن لیتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ سولہ سال چون سال پڑھتے ہیں سال سال اپنا آپ کوئی سکل سیکھیں سکل سیکھیں بلکل آپ کچھ لاس میں کہنا چاہیں گے سر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ چھوٹی سی بات ہے میں خود ایک باسکری بول پریئر تھا کچھ ایسی حرکتیں بیچ میں ایسی ہوئی ہیں جس سے دل اٹھ گیا میں نے باسکری بول کو ویسی ختم کر دیا کیونکہ پرموٹ نہیں مل رہا تھا کچھ بھی نہیں مل رہا تھا اگر آگے جا رہے تھے تو سر جی آپ کو پتہ ہے رشوت پیسے چاہیے اور وہاں پہ سپورٹس کو یا پھر سپورٹس مین کو کتنا سپورٹ کیا جاتا بلکل کچھ بھی نہیں انڈیا میں بہت سپورٹ کیا جاتا ہے ہر چیز کو سپورٹ کیا جاتا انڈیا میں پاکستان میں فائدہ کس کو ہوتا ہے وہ سپورٹس مین کو ہوتا ہے یا پھر انڈیا کو ہوتا ہے یہ بتائیں میرے حال سے بتائیں کیونکہ تیکنکلی دیکھیں وہ گورنمنٹ سپورٹ کیوں کہیں گے اور بندہ سپورٹ کیوں آنے تک انڈیا کا نام سکے جا کے تو اگر یہ سپورٹ اب آپ دیکھیں اتنے باڑی بیلڈرز یہاں سے گئے ہیں جب واپس آئے ہیں ان کے بیجلی کے میٹر کٹے ہوئے تھے آپ ساب لگا لیں اور لہو تارہ بندہ آگے وہ ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں نہ کہیں جہاں اپنی گورنمنٹ کو کافی ہاتھ تک ریٹی سائز کرتے ہیں کہیں نہ کہیں روٹی کپڑا مکان کے میڈیا پر ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں ایڈوکیشنل وے میں بھی بات کرنی چاہیے یہ جو آپ کے ایڈوکیشنل میسٹر ہے یہ بیسیکلی ان کا کام ہے ان کی ڈیوٹی ہے یہ کہ وہ پرموڈ کریں آ کے ان کا بیسیکلی جو ایک جو سپورٹ یہ کہنا آ کے اس کا مین رول یہی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے پھر وہ پاکستان کی پبلک کو پتہ چال جئے گا کہ دنیا کیسے ترقی کر رہی ہے پھر پاکستان کی پبلک سوال کرے گی اپنا حق مانگے گی اس کا ایک چھوڑا سال یہی ہے میں ابھی آپ کے ساتھ آپ کی جو چینلز پر کہنا چاہوں گا آ کے کہ اس کا سمپل حال یہی ہے کہ جتنے بھی وزیر ہے نا جتنے بھی آپ کے حکمران ہیں جتنے بھی جو ہوتے بیٹھے میں ہیں ان سب کے بچے لائے کہنا آپ گورنمنٹ سکول میں ڈال دیں تو پھر آپ دیکھیں وہ گورنمنٹ سکول کیسے بندے پر میں یہ بھی نہیں کونگا کہ وہ لائے آپ کی میر بانی یا پاکستان سے جاؤ آپ جو ہیں پھر آئیں گے کون چلائے گا کون ہم چلائیں گے آپ چلائیں گے سر میں تو یہ کونگا جونسا نا موقع دیا جو پڑی لکھی ہے اس بات کو سمجھتی ہے یہ نہیں کہ وراست میں مل گی اور آگے بیٹھ کے موقع ملے لیکن یوت باہر جا رہی آپ نے بولا کیوں جا رہی ہے یہ بھی دیکھیں جب اس سے یہاں پر چھوڑ ملے کی نہیں آگے اب ایک بندہ وہ یہاں تھارہ ہزار بیس ہزار کمار رہا ہے اور وہ ڈگری اس کی بی ای 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 گریٹ کر کے ڈھارہ ہزار کمار رہا ہے ٹھیک ہے آپ تیس ہزار لگا لیں وہاں جا رہا کریں دن کا بیس ہزار کمار رہا ہے آپ رکھیں گے آپ پر آکے پچھلے تیس سال سے حکومت کر رہی ہے نون لیک تیس سال سے ان کے خاندان کے خاندان نون لیکی ہیں جن کی اپنے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہے وہ کس لحاظ سے پاکستانی ٹریٹمنٹ کروانا ہو تو وہ بھی باہر جانا ٹریٹمنٹ کیا کہ اس کا نام ہے چھوٹے کے ساتھ بڑھا جائے اس کے لیے باہر جانا ہے آپریشن کے لیے آپریشن کے لیے اب یہ آپ لوگ امران خان کو کہتے ہیں کہ اس نے بہت منگائی کر دی سر امران خان کی حکومت ہوئی کب ہے دو ڈھائی سال تو اس کو کرونا کے بیچ میں رہا ہے ملک اس نے سنبھالا ہے اور بہت اچھا سنبھالا ہے تو پوری دنیا میں دیکھیں نا پوری دنیا کا حال بھی کیا ہوئے پاکستان الحمدللہ لیکن ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے نو ڈوٹ کے بہت سے فین فالوینگ ہیں ان کی بہت سے ووٹر ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ جتنا کرزہ امران خان صاحب نے لیا اپنے دور میں سر کرزہ لیا کس کے لیے ہے ان کے کرزے اتاننے کے لیے لیا ہے تو پیٹا آگے حکومت موڑی ہوئی ان کی سر میں اس کی بہت سے بلکل بھی گری نہیں کرتا میں نا نوازشیف نا امران خان اگر اس تیم دیکھیں بات ہوئی پاکستان کی یہ اس تیم بات ہوئی پاکستان کی ٹھیک ہے نا اگر ان دونوں میں سے ٹھیک ہے ہزار فالورز ہوں گے لاکھوں کروڑوں ہوں گے مران خان کے لاکھوں کروڑوں کیوں گے اس تیم اگر ان دونوں کو اسحاب ہوتا نا تو یہ پاکستان کے بارے میں سوچتے سیڈ کے بارے میں سوچتے ہیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے لیکن بات کا نچور یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری میڈیا پر صرف دکھائی جاتی ہے سیاست کہیں نہ کہیں یہ دکھایا جاتا ہے نون لیگ نے چوری کر لی کہیں پی ٹی ای نے چوری کر دی کہیں پھر پیپر پارٹی نے چوری کر دی ایڈیوکیشن کی بات ٹکنالوجی کی بات ہمارے یہاں پر بہت کام دیکھنے کو ملتی ہے یہ آپ جیسے بھائی ہیں جو آپ سٹیپ فورڈ کرتے ہیں اس چیز کے پر آگے اور اس چیز کو پرموڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ لیکن اب آپ لوگوں کا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں نے کیونکہ سوشل میڈیا بہت بڑا پلاتفرم ہے بہت بڑی پاور ہے اور اس کے آگے تو بڑے بڑے نہیں بولتے اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں کے اندر اس طرح ٹاپلی سے ویڈس پلان نہیں آیا اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام زلیو سنین کیا کرتے ہیں سر میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ کس دپارٹمنٹ میں کس دیگری ہوں سر میں کیمیسٹی میں بھی اس آنرز ان کیمیسٹی کیا ہوا اور ہم فیل میرا کنٹینو ہے زبردست پھر تو آپ کو ناسا کا بھی پتا ہوں جی جی مجھے ناسا کا بلکل پتا ناسا کا چیف ٹیکنالوجیسٹ ابھی ایک انڈین اوریجن بنا ہے اور میرا یہی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا وجہ ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی بات کریں آئی ٹی کی کمپنیز کی بات کریں ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں بہت تیزی سے انڈین یا انڈین اوریجن آرہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ نہیں کیا وجہ ہے ان کے وہاں سر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مطلب جو ہماری سیاست یہ ساری چیزیں نظر ہوگی ماری سیاست کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے بولک کے اندر پولٹیک انسٹیبلٹی جو چلی ہوئی ہے کوئی مطلب جو ہے وہ ایک پارٹی اگر آتی ہے تو وہ اپنا ٹینیور نہیں مکمل کر پاتی کوئی بھی پی ایم آپ دیکھ لیں آپ پاکستان کی اسٹری میں چیک کر لیں انیس سو سنتالیس سے لے کے یعنی نائنٹی فورٹین سیون سے لے کے کوئی ایسا پرائی میسٹر نہیں گزرا جس نے اپنا ٹینیور مکمل کیا ہوتا کہ اپوزیشن والے اس کو نہیں پورا کرنے دیتے ٹھیک ہے جو بھی پارٹی میں آتا ہے کبھی جو ہے وہ پی 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 آ رہی ہے کبھی جناب نون نے گا رہی ہے یعنی وہ ایکسینج کر رہے ہیں اور اصل جو ہے نا وہ کام پہ وہ بات نہیں کرتے ہیں مطلب کوئی پریکٹیکالیٹی کوئی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گورنمنٹ کوئی بھی ہے کسی بھی پارٹی ہے جس کے اوپر شاید کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ایسے نیشن جس میں ان میں سب سے مین چیز ایڈوکیشن ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں ہاں جی اس چیز میں اگر ہم ہم بات کریں تو ہمارے وہ لگ میں دو چیزوں کی کمی ہے ایک ایڈوکیشن اور ایک سسٹم یعنی ایڈوکیشن سسٹم دونوں ہی ایڈوکیشن پورا ہی ہمارا بکواس ہوا پڑا ہے یعنی اگر ہم بات کریں تو ایک تو اس کا جو بجٹ آپ دیکھیں ایڈوکیشن کا بجٹ سب سے کم ہے ابھی جو آپ دیکھیں جو 2023 کا بجٹ پیش ہوا ہے جو ہمارے مفتاہ اسمائل صاحب نے پیش کیا میرا خیال میں نون لگی قومت میں تو اگر ہم بات کریں تو وہ بجٹ آپ چیک کر لیں وہ بجٹ کتنا ہے اتنا بجٹ 23 رپی 24 پہ پر پر سن وہ آ رہے ہیں آپ کا بجٹ تو جب آپ اتنا بجٹ اتنا کم بجٹ رکھیں گے تو آپ کے مولک کے اندر جہاز اور یہ شہی اور اس طرح لڑکے بچے پیدا ہوں گے اور وہ مطلب تکنالوجی پہ بات نہیں ہو رہی پریکٹیکالیٹی کوئی نہیں ہے کوئی مارے اندر جو ہمارے ملکے میں آپ کہہ لیں گے آپ کا نیبر کنٹی جو انڈیا ہے وہ آئیٹی میں کتنا آپ چیک کریں اس کا گوگل کا جو سی او ہے وہ انڈیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا جو آئیٹی مطلب آئیٹی میں کتنا وہ فاس جا رہے ہیں ٹویٹر کا سی او کی انڈیا ہے گوگل کی بات کی گوگل پہ پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں کام ہے کام ہے آپ چیک کریں کوئی بھی آپ ٹویٹر کی بات کر رہے ہیں آئیٹی کے جتنے بھی دپارٹمنٹس ہیں ان کے بندے آگے ہیں وہ کیوں آگے ہیں کیونکہ وہ ہاں پہ ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے وہ بڑا کنٹری ہے آپ کہہ لیں دنیا کا دوسرے نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ان کی پروگرس بھی ہے وہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری میں آ رہا ہے ہم ہم وہ ڈیویلپنگ کنٹری میں سوری ہے اور یہ یہاں پہ بھی ڈیموکریسی وہاں پہ بھی ڈیموکریسی ہے آپ ڈیموکریسی کی بات سنیں ڈیموکریسی جو ہوتی ہے نا وہ لٹرل بندوں کے لیے ہوتی ہے آپ کا لٹریسی ریٹ جناب سکسی سے کم ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور لٹریسی ریٹ ہے سنیں سنیں بات یہ ہے کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سکسی آپ کے مطابق ہے ورلڈ لیول پہ سکسی کوئی نہیں ہے وہ تھرٹی سے بھی کم ہے ورلڈ لیول پہ آپ چک کریں تو وہ آپ کے مطابق جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں جو ریٹ ہے نا وہ ایسے مہین کرتے ہیں کہ جو اپنا نام لکھا جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے بات یہ ہے کہ لوگ جو نا جتنی بھی قوم جو نا ترقی کی ہے وہ انہوں نے ایجوکیشن پہ دیان دی ہے آپ کی ایجوکیشن فلاوپ ہے آپ کی ایجوکیشن سسٹم کے اندر کوئی سکلڈ بیس نالج نہیں ہے کوئی سکلڈ بیس پریکٹیکل کوئی چیز نہیں سکھائی جا رہی اس کے بعد بات یہ ہے کہ انٹرپنیورشپ کوئی نہیں سکھائی جا رہی اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ ایمپلائیمنٹ کوئی نہیں دے رہی گورنمنٹ جو آنا وہ خود سٹیبل نہیں ہو رہی ایشو یہ آپ دیکھیں آپ چیک کریں آپ چیک کریں آئے دن یہاں پہ جو یہاں کبھی اپنی صوبائی ساملیاں ٹوٹ گئی ہیں کبھی آپ کی قومی ساملیاں جو ہل ٹوٹ گئی ہیں کبھی وہ چور ہے کبھی وہ چور ہے اب بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں بندہ یہ ہے کہ تُو چور ہے اس کو کہہ دی ابھی چور ہر بندہ اس کو چور چور بولی جا رہا ہے یار میرا کسی پارٹیسی کوئی تعلق نہیں ہے آئی ایم نیوٹرل تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میں نیوٹرل ہوں امران ہم صاحب کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتی نو 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 میرے کہنے کا مطلب ہے میں اے پولٹیکل ہوں اے پولٹیکل ہونا میرا رائٹ ہے میں ایک اٹسائز کرتا ہوں بہت میری بات سنیں میں اٹسائز کرتا ہوں جناب نونلی کو بھی میں پی ٹی آئی کو بھی کرتا ہوں میں جناب پیپل پارٹی کو بھی ان کے جو اچھے کام ہے سب کو جو ان اپریشیٹ کرتا ہوں ایڈیا کی بات کریں وہاں پہ عبادی ہے یہاں پہ تقریباً باتی ہے پچیس کروڑ وہ اپنی اتنی بڑی باتی کو ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں ہاں پچیس کروڑ کو نہیں ایڈیوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ٹکنالوجی کی گمی ہے بس بہت سنیں ذرا بات یہ ہے کہ آپ چک کریں میں سٹوڈنٹ ہوں بھائی میں نے کمیسٹی کا کوئی لیکچر سرچ کرنا ہے فرق زمال میں میں کمپیٹیٹیو اگزامن کی تیاری کر رہا ہوں میں سی ایس ایس کر رہا ہوں میں نے اگر کوئی کرنٹ افیس پر کوسچن اٹھانا تو میں ان کے چینل پہ جاتا ہوں بھائی میں یوٹیوب پر پر کرتا ہوں آج انڈیا لائی ایس چینل ہے ان کے کئی اور چینل یو پی ایسی کے تیاری کروا رہے ہیں اب مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہے ہمارے کوئی اتنی وہ ایڈواسمنٹ نہیں ہے ہمارے اندرے ٹکنالوجی نہیں ہے ٹکنالوجی ہر ہے یوز کوئی نہیں کر رہے اسوال نہیں کر رہے اس کے لیے بھائی جن چاہیے ڈیڈیکیشن آپ کے ٹیچر بڑے مشہلہ لیول کے ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں بٹ دے ڈوڈ نو ہاو ٹو ٹیچ یو نو ہاو ٹیچ ان سوشل میڈیا ہاو ٹیچ ایٹ یو کین سی ہاو ٹو یوز زوم زوم پہ کلاسز پڑھانے نہیں آرہی میڈ پہ سے الیکٹر میرے بھائی اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹرینڈ نہیں بنایا جا رہا وہاں پہ ٹرینڈ بن چکے کہ ہم نے آئی ٹی میں آکے جانا ہے ہم نے ٹکنالوجی یہاں پہ ٹرینڈ ہی نہیں آرہا کہ ہم نے ایڈیوکیشن میں آگے جانا ہے یہاں پہ کوئی ایک یوٹیوب چینل بتا دیں کوئی سوشل میڈیا بتا دیں آپ تو پی پی ایسی کی کمپیٹیٹیل اگزیمز کی تیاری کریں کوئی چینل بتایں کہ جو پاکستان کے اور وہاں پہ بڑی تداز میں سوڈنٹ جاتے ہیں تیاری کے لیے اچھا میں پتا بات کیا ہے لوگوں کے انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے اصل میں ہم ہم بھائی جل وہ قوم ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہم یہ میرا دل یہ پکارے پہ آجا اس پہ ہم جو وہ سنی جا رہے ہیں اس کو مطلب کہہ کرے ہیں ہم سپورٹ کرے ہیں اس کو ہم سپورٹ کرے ہیں پاڑی ہو رہی ہے ہم سپورٹ کہہ رہے ہیں جناب یہ فضول سی بات ہے لاہردہ پاوہ اکتر لاہا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم کہہ لیں کہ ہمارے اندر شعور کوئی نہیں ہے شعور کس نے کرنا ہے ہم نہیں کرنا ہم نہیں کرنا ہے ہم پلیٹوارم ڈیفرنٹ یوز نہیں کر رہے ہیں پلیٹوارم دینے ہے پلیٹوارم نے گورنمنٹ نے دینے ہے آپ بات سنے آپ انٹرپنیورشپ دیں آپ انٹرپنیورشپ پروڈیوز کریں یوت کے اندر اس کے لئے صرف پیسہ چاہیے اب ایم فل بندے پی ایش ڈی بندے جناب پھیل رہے ہیں ویل جو ہے نا وہ ان کے پاس کوئی جوب جوب نہیں ہے میں لازم سرچ پڑھ رہا تھا ایچ ڈی سی کی سرچ کے مطابق ایچ ڈی سی کے جو میں ایک خیال میں دس ہزار پی ایش ڈی جو ہیں وہ ویل فارق بیٹھے ہوئے ہیں پی ایچ ڈی فارق بیٹھے ہوئے ہیں جناب بالکل ایک پی ایش ڈی اکانومیسٹ بندے کی ریسرچ ہے کہ جو آپ اکانومی کی بات چک سن لیں جو کہتے ہیں کہ پروگرس کام پہ آ رہی ہے اور پیسے کمار کون رہا ہے ڈیلی وجز والا جو دھیاری دار بینڈر ہے نا جناب اس کی اس کی جو آمدنی ہے اس کی جو انکم ہے وہ ایک پی ایش ڈی بندے سے دس گنا زیادہ ہے یہ پی ایش ڈی کانومیسٹ وہ بندہ ہے پورا پی ایش ڈی سے اس کی یہ سرچ ہے تو آپ دیکھ لیں مطلب جو حالات چل رہے ہیں ہمارے مولک کے آپ اللہ کرے میری دعا ہے کہ آپ اپنا جو تیاری کاریں کمپیٹیٹیو ایگزام کی وہ آپ تیری کلیئر کر جاتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی شاید تیاری کار ہوں گا ممیٹیٹیو ایگزام کی ٹھیک ہے لیکن آپ اگر کلیئر کر جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے پاکستان کی چینج میں چینج لانے کے لیے پاکستان کی یوت میں ٹکنالوجی اویئرنیس کے لیے اور دوسرے نمبر پہ جو دوسرے کنٹری آگے باڑے ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کے لیے ایک بیروکریٹ فیوچر کا کیا کرے گا یہ بات بات سریع ہے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے نا دوسرے کنٹریز کے ساتھ جو ہمارے دوسر پہ نیبر کنٹریز نیبر کنٹریز نیبر کنٹریز ان سے ہمارے سٹیٹیجک ریلیشنز ہیں ہم نے ہم سے بارڈر شیئر کرتے اپنا اور بارڈر شیئر کرتے تو ہمیں چاہیے ہمیں مطلب کہ وہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کا روبلم ہے تو بات یہ کہ ان چیزوں بے بات کی جائے گی انٹرنل سیکیورٹی کو بیٹر بیٹر کس طرح کرنا ہے کالومی کو بوشت کس طرح آمنے کرنا ہے لوگوں کے اندر اویرنس لانے ہی کس طریقے سے ہے یہی بہترانہ آپ کیسے لائیں گے کیا ہے سب ایک پولیسی بس بتانے لازم سمپل آل اس کا ہے کہ ایڈوکیشن آپ ڈیموکیسی کی بات آپ نے کیا ہے ڈیموکیسر کیا مطلب ہوتا ہے مطلب کہ اس کا مطلب فریڈم آف سپیچ فریڈم آف سپیچ تب آئے گی من رائٹ ہے ہنری کسنگر کارل مارکس سیکوٹیشن ہے وہ کہتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل